اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین ناظرین پیارے دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں ناظرین آج ہم آپ کو فیس کلینزنگ کے لیے ایک بہترین امیزنگ ہوم میڈ فیس کلینزر کا بتائیں گے کہ بہ آسانی آپ اس فیس کلینزر کو گھر پر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ فیس کلینزنگ کے لیے اس ریمڈی کو استعمال کریں گے تو آپ بہ آسانی گھر پر ہی اپنے چہرے کی صفائی کر سکتے ہیں چہرے پر جو میل کو چیل ہوتی ہے جمع ہو جاتی ہے گرد گبار ان سب سے نجات ملے گی اور آپ کا چہرہ بلکل صاف ہو جائے گا انتہائی آسان ہے ناظرین اور آپ اسے گھر پر بہ آسانی کسی بھی وقت بنا کر استعمال کر سکتے ہیں فیس کلینزنگ کے لیے ناظرین جو ہمیں ازا چاہیے ہم ایک چمچ ملک پاوڈر یعنی خوشک دودھ لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک پاوڈر ایک چمچ ہے اس میں ہم تازہ پانی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ایر کرتے ہیں تقریبا ہم ایک چمچ ایڑ کریں گے ناظرین اس میں تازہ پانی جو ہے وہ ایک چمچ ایڑ کر کے انہیں مکس کر لیں گے ناظرین انہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکس ہو چکا ہے بلکل ایسے ہی سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ناظرین آپ اپنا چہرہ سب سے پہلے اچھی طرح دھولیں اور چہرہ دھونے کے بعد اسے اپنے چہرے پر لگا دیں چہرے پر اسے لگائیں اور دس سے پندرہ میٹ بعد آپ ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ دھولیں پھر اس کے ہلکے ہاتھوں سے آپ مساج کریں اور اس کے بعد تازے پانی سے آپ اپنا چہرہ دھولیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو فیس ہے فیس کلین ہو چکا ہوگا فیس کی کلینزنگ کے لیے یہ بہترین ریمڈی ہے اسے ضرور استعمال کیجئے گا فرینز دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا created with free version for non-commercial use اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں